نگران وزیر اعظم انوار حلق کاکر کو عہدے سے ہٹانے کے لیے الیکشن کمیشن میں درخواست دائر نگران مشیر اہد چیمہ فواد حسن فواد اور سید توکیر حسین کو بھی عہدوں سے ہٹانے کی استعداہ کر دی گئی ہے مسکورہ افراد ماضی کی حکومت کا حصہ رہے ہیں آئندہ ہونے والے انتخابات پر اسنداز ہو سکتے ہیں درخواست کا یہ مطن ہے جبکہ ان افراد کے نگران حکومت میں ہونے کے باعث انتخابات کی شفافیت ممکن نہیں ہے درخواست کا یہ مطن ہے اگر حکومت شفاف الیکشن چاہتی ہے تو ان افراد کو ان کے عہدوں سے ہٹایا جائے اپڈیٹ کرتے چلیں نگران وزیر آزم انوار حلق کاکر کو عہدے سے ہٹانے کے لیے الیکشن کمیشن میں درخواست دائر نگران مشیر اہد چیمہ فواد حسن فواد اور سید توکیر حسین کو بھی عہدوں سے ہٹانے کی استعداہ کی گئی مذکورہ افراد ماضی کی حکومت کا حصہ رہ چکے ہیں آئندہ ہونے والے انتخابات پر اثر انداز ہو سکتے ہیں درخواست کا مطن ہے کہ ان افراد کے نگران حکومت میں ہونے کے باعث انتخابات کی شفافیت ممکن نہیں ہے اگر حکومت شفاف الیکشن چاہتی ہے تو ان افراد کو ان کے عہدوں سے ہٹایا جائے بتاتے چلیں نگران وزیر آزم انوار حلق کاکر کو عہدے سے ہٹانے کے لیے الیکشن کمیشن میں درخواست دائر نگران مشیر آہد چیمہ فواد حسن فواد اور سید توکیر حسین کو بھی عہدوں سے ہٹانے کی استعداہ کی گئی ہے مذکورہ افراد ماضی کی حکومت کا حصہ رہے ہیں آئندہ ہونے والے انتخابات پر اثر انداز ہو سکتے ہیں ان افراد کے نگران حکومت میں ہونے کے باعث انتخابات کی شفافیت ممکن نہیں ہے درخواست کا یہ مطن ہے جبکہ اگر ان حکومت سے شفاف الیکشن چاہتے ہیں تو ان افراد کو ان کے عہدوں سے ہٹایا جائے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندے کیپٹل ٹی وی شاکر عباسی سے شاکر عباسی بتائیے گا اس درخواست کے بارے میں مذکورہ افراد ماضی کی حکومت کا حصہ رہے ہیں آئندہ ہونے افراد پر اثر انداز ہو سکتے ہیں یہ درخواست میں کہا گیا ہے ان افراد کے نگران حکومت میں ہونے کے باعث انتخابات کی شفافتیت ممکن نہیں درخواست میں یہ مطلع خیار کیا گیا ہے اگر حکومت شفاف الیکشن چاہتی ہے تو ان افراد کو ان کے عددوں سے ہٹایا جائے درخواست الیکشن کمیشن میں سپرین کوئل سید عزیز الدین کاکہ خیل نے جمع کرائی ہے بہت شکریہ شاکر عباسی تفصیلات سے اگاہ کرنے کے لیے